نموزکار سوا کتاب سفیقہ 36 کا راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر کی کریں گے بات بیجا پور میں بڑا نقسل آپریشن انچان دیا گیا اور بارہ نقسلیوں کو اس نقسل آپریشن میں مار گرائیا گیا فیڈیا کے جنگل میں یہ انکاؤنٹر ہوا ہے اس انکاؤنٹر والے آپریشن میں بارہ سو جوان شامل تھے آئی ای ڈی یہاں پر لگائی گئی تھی جس کی چپیت میانے سے دو جوان زخمیں ہوئے ہیں جس میں ایک ڈی آر جی کے جوان ہیں جبکہ دوسرے ایس ٹی ایف کے جوان ہیں جو خائل ہوئے ہیں گنگالور پھانا شیطر کے پیڈیا کے جنگل میں یہ مٹھ بھیڑ ہوئی ہے انکاؤنٹر ہوا ہے اور بارہ نقسلیوں کو اس میں مار گرائیا گیا ہے جس پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی نقسل مٹھ بھیڑ ہوئی تھی جس میں کئی نقسلیوں کو مار گرائیا گیا تھا ہمار جوانوں کے دوارہ ایک بڑا آپریشن چھوڑا گیا تھا کھانکیر میں اور اس کے بعد اب یہ خبر نکل کر آئی ہے یہاں پر پیڈیا کے جنگل میں مٹھ بھیڑ ہوئی اور اس میں بارہ نقسلیوں کو ہمار جوانوں نے ڈھیر کر دیا بی جاپور سے ایک خبر آپ کو بتا رہی ہیں شریف نواز ہمارے سمادتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سویدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں شریف نواز کچھ ہی وقت کے بھی تر یہ دوسری بڑی کامیابی ہمارے سرکشا بل کے جوانوں کو ملی ہے اور بڑا نقسل آپریشن یہ مانا جا رہا ہے بڑی کامیاب جی بلکو سرکشا بلوں کے دوارہ چلائے جارے ہیں انٹی نقسل آپریشن میں آج سرکشا بلوں کو دوارہ ایک بڑی سپلتا ہاتھ لگی ہے اس موربھیڑ میں بارہ ماؤدیوں کو جوانوں نے ڈھیر کر دیا ہے بیجاپور کے علاقے گنگلور کے اتھانا چھیتر ہے پیڑیا کا جنگل ہے وہاں پر سوچنا ملی تھی سرکشا بلوں کو کہ ماؤدیوں کو ایک بڑا کیڈر وہاں موجود ہے جس کے بعد دنٹے وڑا پولیس، دنٹے وڑا سرکشا جوان، سکمہ کے جوان اور بیجاپور کے جوان یہ تین جلو کے جو جوانیں لگ بھر بارہ سو کے آس پاس جوان آپریشن کے لیے نکلتے ہیں اور کل دیر رات ہی آپریشن کو تیار کر لیا جاتا ہے اور آج سبھے ہی تڑکے سبھے اس علاقے میں پہنچتی ہے سرکشا بل اور لگاتار مروڑیڈ جاری ہے اس مروڑیڈ میں بارہ ماؤدی کو سرکشا بلوں نے ڈھیر کر دیا ہے ابھی چونکہ بیجاپور سے جو پیڑیا علاقہ ہے کافی دور ہے ستر کلومیٹر کے آس پاس ہے تو جوانوں کی سرچت واپس آنے کا انجزار کیا جارہا ہے ساتھ ہی جو بارہ ماؤدی مارے گئے ہیں ان کی شاؤں کو بھی لائے جارہا ہے بتائے جارہا ہے کہ جو علاقہ ہے وہاں پر پاپا راؤ کے ٹیم موجود ہونے کی سوچنا سرکشا بلوں کو لگی تھی جس کے بعد یہ بڑا آپریشن لانچ کیا گیا اس آپریشن کو لے کر تینوں جلوں کے ایس پیو کی نظر تھی ساتھ ہی ڈی آئی جی اور آئی جی اس آپریشن میں نظر بنائے رکھے تھے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا آپریشن اور بڑا سفلتا سرکشا بلوں کو ملی ہے کیا ابھی اس کے بارے میں کچھ سامنے آ پایا ہے کہ جو بارہ نقسلی جو ڈھیر کیے گئے ہیں کس اس طرح کے یہ نقسلی بتائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی بھی الگ الگ رینک ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ جانکاری نکل کر آ پایا کیا کہ کوئی بڑا چہرہ اس میں ہو دیکھیں جو علاقہ ہے وہ علاقہ پاپا راؤ کے علاقہ کے مانا جا رہا ہے اور اس علاقے میں اگر پاپا راؤ موجود رہتا ہے تو اس کے ساتھ جو سرکشا میں رہتے ہیں وہ کافی اہودیدار پد میں رہتے ہیں جو مرویڑ ہوئی ہے مرویڑ میں بارہ نقسلی مارے گئے ہیں اس کی سناکتی ہونا باقی ہے جب جوان ان کے شاؤ کو لے کے آئیں گے تب ہی پتا چلے گا کہ یہ کس کیڈر کے ہیں کتنے انعامی نقسلی ہیں یہ جرور ہے کہ جو بارہ ماؤدی مارے گئے ہیں یہ بڑے کیڈر کے بھی ہو سکتے ہیں کل ملا کے کہہ سکتے ہیں پشیم بستر کے جو اس پر چرکشا بلوں نے بڑا پرہار کیا ہے اور ایک بڑی سپلتا ہاتھ لگی ہے چلیے بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے ہمارے سیو کی جانکاری دے رہے تھے کہ بڑا نقسلہ آپریشن یہاں پر انجام دیا گیا ہے ادھر بیجاپور میں بڑا نقسلہ آپریشن جو انجام دیا گیا اس میں بارہ نقسلی جو ڈھیر کیے گئے یہ پیڈیا کے جنگل میں ملپیڑ ہوئی ہے یہ جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے کنگا لوٹ تھانک شیطر کا یہ معاملہ ہے اگلی خبر کی بات کریں گے بلاسپور میں دکان میں لوٹ کی کوشش کی گئی ہے مہیلا سے موبائل لوٹنے کی کوشش ہوئی ہے اور مہیلا گلہ دبانے کی کوشش کی گئی ہے سرگنڈا کے ماہ ماہ چوکی یہ گھٹا ہے سی سی ٹی وی میں پوری گھٹنا قید ہو گئی ہے تصویر آپ کو ہم دکھاتے ہیں بلاسپور میں دکان میں کیسے لوٹ کی کوشش ہوئی ہے مہیلا سے موبائل لوٹنے کی کوشش ہوئی یہ تصویر سی سی ٹی وی میں قید بھی ہو گئی ہے آروپی نے مہیلا کا گلہ بھی دبا دیا دیکھئی یہ تصویروں میں نظر بھی آ رہا ہے کہ گلہ اس کا دبا دیا گیا مہیلا کا اور پوری واردات جو ہے یہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے عمیش موری ہمارے سامادہ تھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عمیش یہ گھٹنا کب ہوئی ہے اس کے بعد کیا کچھ ہوا جانکاری دیجئے پونی جی دیکھیں یہ پورا معاملہ سرکندہ تھانا چھیتر کے مہا مایا چوک کسیت ایک امریت اصول چاہ دکان ہے وہاں کی پوری گھٹنا ہے اور سی سی ٹی وی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو آدمی ہے وہ پہلے چاہ دکان میں گھوستا ہے اس کے بعد مہیلا کے گلے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پاس رکھے پرس کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے پوری گھٹنا جو ہے وہ سی سی ٹی وی میں کہہ دو گئے اس پورے معاملے کو لے کر مہیلا نے سرکندہ تھانے میں شکایت درج کر آئی ہے اب پولیس اس پورے معاملے کو لے کر جو سی سی ٹی وی کے ادھار پر چیک تو آروپی ہے اس کی پہچان کر رہی ہے اور اس پورے معاملے جان کر اس کے اوپر کاروائی کرنے کی بات کہہ رہی ہے یہ کیا پہلے سے یہ شخص آروپی جو ہے یہ پہلے سے مہیلا سے پریچت ہے کیونکہ اچانک سے گھسنا اور اس پرکار سے واردات کو انجام دینے کی کوشش کرنا یہ تھوڑا سا عجیب بھی لگ رہا ہے بلکل دیکھیں مہیلا جس طریقے سے مہیلا سے وہ پہلے بات کرتا ہے اس کے بعد اس کے ہاتھ پہ رکھے پرس کو چھننے کی کوشش کرتا ہے اس کے گلے دبانے کی کوشش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ مہیلا سے پورے پہلے سے پریچتے رہا ہے چونکہ اپنی پورا معاملہ جانچ کا ہے پولیس اس مہیلا سے پوست آج کر رہے ہیں چونکہ مہیلا نے اس پورے معاملے کے شکایف سرکندہ تھانے میں کی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اس پورے معاملے کو لے کر پولیس کس طریقے سے کھلاسہ آگے کرتی ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے ادھر آبھنپور کی بات کریں گے جہاں پر آباید خنن پر بڑا ایکشن ہوا ہے اور چار چین ماؤنٹین مشین سیل کر دی گئی ہے اس کے علاوہ دو ہائیواز ضبط بھی کر لی گئی ہے خانیج بیبا کے طرف سے یہ کاروائی انجام دی گئی ہے مہا نادی میں آباید ریت خنن چل رہا تھا اور ایک بڑی کاروائی یہاں پر انجام دی گئی ہے بڑا ایکشن یہاں پر دیکھنے کو بڑا اب آپ کو بے لگام بائیک سٹنٹ باز دکھاتے ہیں پہلا ماملہ سورجپور کا جہاں پر بائیک پر سٹنٹ کرتے ہیں پریمی جوڑوں کو ایس پی نے خود پکڑا نیشنل ہائیوے تیارتالیس پر یووٹی کو بائیک کی ٹنکی پر بیٹھا کر یووک سٹنٹ کر رہا تھا دیکھئے تصویریں ایس پی نے دونوں کو پہلے پکڑا اور جم کر کلاس لگائی اس کے بعد چالان بھی کٹا دوسرا ماملہ راجدھانی رائیپور سے سامنے آیا تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چلتی بائیک پر کھڑے ہو کر سٹنٹ بازی کرتے ہوئے یوک نظر آ رہے ہیں انہوں نے ہیلمٹ بھی نہیں لگا رکھا ہے سٹنٹ کے دورانے کبائیکر کی جان جاتے جاتے بال بال بچی ہے تصویریں بھی دکھا رہے ہیں ادھر بلاسپور سے خبر جواں پر گھر میں گھس کر محلاؤں سے مارپیٹ کے معاملے میں پولیس نے ایکشن لیا ہے اور بارہ سے زیادہ چاکو باز بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے ان کے پاس سے چاکو برامت کی گئے ہیں بتا دیں کہ سرکندہ تھانا علاقے کے اشوکنگر میں مدماشوں نے گھر میں گھس کر مارپیٹ کی واردات کی تھی اس واردات کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بائرل بھی ہوا تھا اسوکنگر کل سام کا گھٹنا ہے اسوکنگر پانی تنکی کے پاس دو بائک آپس میں تکراکے آپس میں گیر گئے اسی میں سے بیواد کوتپن ہوا دونوں کے بیچ میں وہیں پہ پڑوس میں جو رتے تکار تھی جو ان لوگ نے بیچ بچاؤ کیا کہ یہاں پہ مت لڑائی چگڑا کریے تو پھر ان لوگ نے اسی کو ہی مارنا چالو کر دیا اور کسی دھار دھار چاکو سے اس کے بھی چوٹ آیا اور ایک پوروس کو بھی چوٹ آیا ہے جس پہ تورانت پولیس پیٹرولنگ پارٹی ترکال گھٹنا اسطل پر پہنچ کے آئیڈنٹیفائی کیا سب ہی کو جتنے بھی وہاں پہ بدماس تھے اور جتنے بھی لڑائی چگڑا میں سامیل تھے جنہوں نے گھٹنا کا انجام دیا ان کو تورانت تھانے لاکھے تورانت اس پہ کاروائی کیا گیا ہے ابھی ریمانڈ میں بات کریں گے جانجگیر چاپا کی جہاں پر بلودہ بازار ون منڈل کی ٹیم نے بڑی کاروائی انجام دی علاقے میں لمبے سمیے سے ساگون لکڑی کی آوائی دھت تسکری کی جا رہی تھی اس پر اولن دستہ ٹیم نے دو فرنیچر مارٹ پر چھا بیماری کی بیبھاک کی ٹیم نے کاروائی کے دوران ساگون کی لکڑی اور اسفر نے سامان کو برامت کیا لکڑی کا پریوہن کرنے والے پی کپ باہن کو بھی برامت کیا گیا ہے ساگون کی لکڑی سے بنائے گئے سوفا سیٹ اور ڈائننگ ٹیبلز کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے جانجگی چاپا کی بات کریں گے جہاں پر اکشت رتیا کی دن مہیلہ بال بکاس پہ بھاک نے دو بال بے بھاہ رکوائے ہیں پہلا اماملہ تنوہ دگاو کا چہاں پر بارات نکل دن سے پہلے ہی ویبھاگ نے دویش دی اور پایا کہ یوک کی عمر ماتر 18 ورس 8 ماہ تھی دوسرے ماملے میں چورہ بھاٹھا نوہ گڑھ کے یوک کی ویبھاہ کو رکوائے کے آپ تایا جارہ کی بال سن رکشن دکاری کے اگوائی میں تنوہ دستاوی ستی اپن میں یوک کی عمر 19 سال پانچ مہنے پہت اس کاروائی سے اکشت رتیا کے دن ہی دونوں پریباروں میں مائیو سچھا بلوک نوہ گڑھ میں ایک شکایت پرابت ہوئی کہ بالویبا ہو رہا ہے جب ٹیم گئی تو وہاں پہ پتا چلا کہ لڑکا نابالک ہے اور لڑکی بالک تھی تو اس ویباہ کو بھی رکوا دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ گرام تنوہ د میں بھی شکایت پرابت ہوئی تو اس میں بھی وہی ستھی تھی تھی لڑکا نابالک تھا اور لڑکی بالک تھی دونوں ویباہ کو رکوا دیا گیا ہے